اے واری تولینیتے اے واری میلینڈ قیدی نمبر 804 کی بات کرتے ہیں ہم بھی اپنا شیئر میں ایک ماہ لے کر آئیں گے آصفہ بھٹو کو پرائیم نیسٹر بنایا جائے گا بلاول اس کام کے لیے موضوع ترین نہیں پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو امتاز دشترانی کے سلام ناظرین آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں صادق ملک صاحب جو کہ موجد نیولازہ پامیسٹری ہیں اور انہیں پامیسٹری کے اوپر بہت زیادہ کام کیا اور اس کے اوپر ایک ریسرچ برک کیا ہے اور ان کی جو پیش گوئیاں یا جس طرح وہ ہاتھ کی ریڈنگ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ان کا بتانے کا طریقہ ایک ریسرچ کے ساتھ ہے نہ کہ بیٹھ کے اندازلے بنے کے ساتھ تو آج ہم بات کریں گے بلاول بھرٹو صاحب کے بارے میں کیونکہ وہ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اس ملک کے اگلے وزیراعظم بن رہے ہیں تو ان کی ہاتھ کی لکیریں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ وزیراعظم بن بھی سکتے ہیں یا نہیں اس بارے ہم بات کرتے ہیں ملک صاحب سے اسلام علیکم وعلیق و السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم جی آپ قریب سے ملک صاحب آپ نے بلاول بھرٹو کا ہاتھ تو پڑھا ہوگا آپ ان کو بھی بتائیں کہ اس کی لکیریں کیا کرتی ہیں کہ وہ بھی کسی ڈبل راجعیوک کے مالک ہیں یا پھر نہیں یا ان کی جو یہ ہارٹ لائن ہے یا جو ان کی قسمت کی لائن ہے وہ کیا کہتی ہے اچھا جی اس طرح سے ہے کہ میرا دو ہزار پچیس تک جو بیانیاں چل رہا ہے میں اپنے بیانیاں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں دو ہزار پچیس تک کے بیانیاں میں ایک گزارش پیش کی گئی ہے کہ جب دو ہزار پچیس آئے گا تو پھر اس کے بعد میرا اگلا بیانیاں آئے گا آپ کے اپنے چینل پہ بشمار باہر چل چکا کہ مہگائی کا گراف دو ہزار پچیس تک بڑھتا چلا جائے گا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا اب یہ دو ہزار پچیس تک کا جو میرا دورانیاں بیانیاں چل رہا ہے اس میں تو ہم بلاول صاحب کی کوئی بات نہیں کریں گے اس لیے کہ جو لوگ ابھی ہوا میں ہوایاں اڑا رہے ہیں میں بھی سن رہا ہوں تو وہ ایک سی او ڈی سائن کیا گیا ہے اس سی او ڈی کے مطابق کہ اے واری تو لینے ہی ہے تو اے واری میں لینے ہی اے ہونے واری ہیں جڑھی ہیں لگی ہوں یہاں سے وہ دے مطابق کیا جاندہ ہے کہ ہونے اگلی واری جڑھی ہے وہ جناب بلاول بھٹو صاحب دے بند دیئے تو انہ نے لینے ہی ہے ایک اور بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی تو امید مار ہے تو ان کے بارے میں کھل کر بات کروں گا کیوں اس لیے کہ جنگل میں سارے سمجھتے ہیں کہ ہم شیر ہیں ہم بھی اپنا شیر پہ ایک ماہ بے کر آئیں گے کہ دوہزار پچیس کے بعد کا کون شیر ہے وہ لعالمی صاحب بلاول صاحب کی کتاب پر کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے بارے میں دوہزار پچیس کے بعد بڑی میں کھل کے بات کروں گا صرف اتنے میں بتا دوں کہ وہاں سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آصفہ بھٹو کو پرائیم نیسٹر بنایا جائے گا بلاول اس کام کے لیے موضوع تری نہیں تو یہاں بھی یہ گزارش پیش کرتا چلوں کہ یہ جو گھڑ سوار آصف علی زہداری ہیں نا یہ شترنج کے بہت بڑے کھلاری ہیں ایک چال چلتے ہیں اور چاروں شانیں چھت کر دیتے ہیں وہ جتنی بھی گیم کر رہے ہیں بلاول کے لیے کر رہے ہیں آصفہ کے لیے نہیں اس لیے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آصف علی زرداری کے ہاں آئی ہوئی ظلفکار علی بھٹو کی ولایت اب وہ آصفہ کے سر پر رکھ کر کسی اور گھر میں بھیج دیں وہ لالم عصفہ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جہاں تک تزیہ تفسرے ہو رہے ہیں تزیہ تفسرے بھی سارے کے سارے مساق جمہوریت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں پہلے بھی جتنی ڈیل ہوئی ہیں وہ تھا تو مساق جمہوریت لیکن مہرے بدلے ہیں یہ مقدر تھا اب دیکھیں مہرے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ سی او ڈی کے مطابق جب پرائیم نسٹری کی باری یہ بنتی ہے اصولی طور پر نون لیک کی تو انہوں نے پرائیم نسٹر نون لیک کا بنایا لیکن بڑے میاں صاحب کو نہیں بنایا اس کا مطلب ہے سی او ڈی کے مطابق مہرے تو آگے بڑھے لیکن مہروں میں چینج آ گیا یہ آج نواز شریف صاحب کی جگہ پہ میاں شباز شریف صاحب آ گئے اس طرح سے مقدر جو ہے نا وہ کسی کے گھر کی باندی نہیں ہے مقدر جو ہے یہ اپنی چال خود چلتا ہے ابھی مالکوں کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجو یوک پایا جاتا ہے ایک نہیں چھے پروگرامہ میں میں آپ کو بتا کے کیا ہوں عمران خان صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجو یوک پایا جاتا ہے میاں صاحبان کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجو یوک پایا جاتا ہے اور میاں شباز شریف صاحب کے ہاتھ پر چار بڑے سائن پایا جاتے ہیں سائن اف جوپیٹر سائن اف سیٹن سائن اف اپالو اور سائن اف مرکری یہ چار سائنز والوں کے ہاں سب سے مشکل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بشمار زیادہ محنت کرتے ہیں دوسروں کی نسبت لیکن بارہ مرتبہ اقتدار میں آتے رہتے ہیں واللہ علم بسوہ تجیر ناظرین ہمارے خاص مہمان صادق ملک کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں نچ پروگرام میں تب تک اللہ نے دیمائے